شوتا ہو دنیا کے اس میلے میں لوگ آتے ہیں چلے جاتے ہیں لیکن کچھ وقت کے پننوں پر اپنی سمرتیوں کے گہرے نشان چھوڑ جاتے ہیں ہندی سن جگت کے مشہور ابنیتہ رحمان ایک ایسی ہی شخصیت تھے رحمان کا وقتت بہت ہی آکرشک تھا اور انداز رئیسانہ سن انیس سو اکیس میں تئیس جون کو لاہور میں جن میں رحمان خان کا تعلق ایک پتھان پریبار سے تھا جو ویبھاجن سے پہلے ہی مدی پردیش کے شہر جبلپور میں بس گیا تھا جبلپور کے روبرٹسن آرٹس کالیج سے ایک گریجویشن کے بعد سن انیس سو بیالیس میں رحمان تتکالین روائل انڈین اے فوس میں پائلٹ ہو گئے سن انیس سو چوالیس میں رحمان نے اپنی اس نوکری سے تیاغ پتر دے دیا اور پدار پڑ کیا فلم جگت میں انہیں پہلی بڑی بھومی کا ملی فلم شاہ جہاں میں اب انہ سے پہلے رحمان کو فلم جگت میں اسسسٹنٹ کے روپ میں کام کرنا پڑا پونہ میں جہاں رحمان صاحب نے پائلٹ کی ٹریننگ لی تھی وہیں انہوں نے نردیشک ورشام بیڑے کر کے تیسرے ساہے کے روپ میں کام شروع کیا رحمان مہان فلمکار گردت کے جگری دوستوں میں سے تھے اور گردت فلمز کی ٹیم کے ابھن نصرف سے گردت فلمز کی کئی نامچین فلموں میں رحمان نے ابھنے کیا تھا ابرار الوی نردیشت فلم صاحب بی بی اور غلام میں زمیدار کی بھومیتہ میں رحمان بہت پربھاوت کرتے ہیں نجا وہ سینیاں چھڑا کے بھئیاں قسم تمہاری میں رو پڑھوں گی رو پڑھوں گی مجھل رہا ہے سواگ میرا جو تم نہ ہوگی تو کیا کروں گی کیوں کروں گی مجھل رہا ہے سینیاں چھڑا کے بھئیاں قسم تمہاری میں رو پڑھوں گی رو پڑھوں گی بی آر فلمز کے بینر تلی نرمت فلم وقت میں رحمان نے چنوے سیٹ کی بھومی کا نبھائی تھی اور انہیں سمبودھت کر کے ابھی نیتہ راج کمار دوارہ بولا گیا یہ سمواد آج تک بے حد لوکپریہ ہے چنوے سیٹ جن کے اپنے گھشیشے کے ہوں وہ دوسروں پر پتھر نہیں پھینکا کرتے یہ کس کا خصہ نکال رہے تھے مطر صاحب کی صاحبزادی کی منگنی کا بلاو آیا ہے تم تو گھر کے آدمی ہو تمہیں تو ضرور آیا ہوگا ضرور آیا ہے لیکن غلطی سے تمہارے نام کی بجائے روی کا نام لکھ دیا ہے انہوں نے دلہ کی جگہ بہت خوشی ہوئی ہوگی آپ کو یہ پڑھ کر جو چلے آئے بہتائی دیں میں نے سوچا اس غم میں شاید تمہیں ساتھی کی ضرورت ہوگی تو چل آیا راجہ کے غم کو قرائے کے رونے والوں کو ضرورت نہیں پڑے گی چنوے سیٹ لیکن اب تو اصلی رونے والے بھی کچھ نہیں کر سکتے چلو ہٹاو جو دیکھا خواب تھا جو سنا افسانہ تھا اب اپنی دنیا میں واپس آجو راجہ آگے بڑھ کر کبھی پیچھے نہیں ہٹا کرتا چنوے سیٹ میں تمہیں سڑک سے اٹھا کے لائے تھا بھیق مانگا کرتے تھے بھیق نہیں چنوے سیٹ جہویں گاتا کرتا تھا جانتے ہو مجھے باتیں پسند نہیں میرے خلاف جانے کا نتیجہ معلوم ہے باگل مات منو بل بھی یہ بچوں کے کھیلنے کی چیز نہیں ہاتھ کر جائے تو خون نکل آتا ہے راجہ تم نے کبھی یہ بھی سوچا کہ تم میں اور مینہ میں کتنا فاطلہ ہے فاصلہ کیسا تم قانون کے توڑنے والے اس کا باپ قانون کا رکھ والا تم ایک بے نام و بے خاندان آدمی اور وہ رئیس اور خاندانی تم چور اور وہ جج اب اگر تمہارا یہ اصلی روپ انہیں دکھائی دے گیا بس سمجھ لو پھر کیا ہو سکتا ہے میرا اصلی روپ کون دکھا سکتا ہے انہیں تمہارے کرتو اسی لئے یہ کام چھوڑ دیا ہے میں نے چنائسیٹ لیکن یہ گزرو ہی کام کہ تمہارے پیچھے دوڑی دوڑی چلی آ رہی ہے اگر اس نے کسی دن اپنا چہرہ دکھا دیا تو تو آپ کے سمجھتے ہیں میری جان آپ کے قبضے میں ہے نہیں وہے نہیں جان تو میری تمہارے قبضے میں ہے تم تو جانتے ہو راجہ مجھے ہیروں کا کتنا شوق ہے اور رانی صاحبہ کل شہر میں تشریف لا رہی ہیں ہیروں کی کان ہیں یہ کام صرف راجہ کر سکتا ہے اور راجہ نہ کرے تو تو راجہ میں جتنی محبت کرتا ہوں اتنی نفرت بھی کر سکتا ہوں نفرت ہے نفرت موسیقی 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 آگے بھی جانے نہ تُو پیچھے بھی جانے نہ تُو جو بھی ہے بس یہ ایک پل ہے موسیقی 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 دل نے پھر یاد کیا اس فلم میں بھی رحمان نے ایک یادگار بھومی کا نبھائی اس گیت کا ایک انش انہی پر فلم آیا گیا ہے دل نے پھر یاد کیا بلک سی لہرائی ہے دل نے پھر یاد کیا بلک سی لہرائی ہے پھر کوئی چھوٹ محبت کی اوبر آئے ہے دل نے پھر یاد کیا وہ بھی کیا دن پہ ہمیں دل میں بچھایا تھا کبھی اور ہس ہس کے گلے تم نے لگایا تھا کبھی کھیل ہی کھیل میں کیوں جان پہ بن آئی ہے تر کوئی چھوٹ محبت کی اوبر آئی ہے دل نے پھر یاد کیا کیا بتائے تمہیں ہمش اللہ کی قسمت کیا ہے غم میں جانے کے سوار محبت کیا ہے یہ وہ گلشن ہے کہ جس میں لگاہ رائی ہے پھر کوئی چھوٹ محبت کی اوبر آئی ہے دل نے پھر یاد کیا ہم وہ پربانی ہیں جو شمہ قدم پھرتے ہیں حسن کی آگ میں خاموش جلا کرتے ہیں آہ بھی نکلے تو یہ پیار کی رسوائی ہے پھر کوئی چھوٹ محبت کی اوبر آئی ہے دل نے پھر یاد کیا جو بور کرے یار کو اس یار سے توبہ واقعی ایسے یار سے کون توبہ نہیں مانگے گا یہ دو گانہ فلم میں میں نے اور راج کپور نے گایا تھا پھر صبح ہوگی کتنا خوبصورت نام ہے کتنا با امید نام ہے پھرتے تھے جو بڑے ہی سکندر بنے ہوئے بیٹھے ہیں ان کے در پہ کبوتر بنے ہوئے جس پیار میں یہ حال ہو جس پیار میں یہ حال ہو اس پیار سے توبہ توبہ اس پیار سے توبہ جو بور کرے یار کو جو بور کرے یار کو اس یار سے توبہ توبہ اس پیار سے توبہ عزیزوں کو محبت میں تڑپتے دل کہنے لگا ہم تو محبت سے ڈریں گے ان نرگ سی آنکھوں کے ان نرگ سی آنکھوں کے چھپے بار سے توبہ توبہ اس بار سے توبہ جو بور کرے یار کو جو بور کرے یار کو اس یار سے توبہ توبہ اس یار سے توبہ رحمان ایک سہج انسان تھے اپنے بےہد آکرشک ویقتتو کے کارن وہ فلم کے پردے پر اپنی پہچان چھوڑ جاتے تھے کل رات زندگی سے ملاقات ہو گئی لب تھر تھرا رہے تھے مگر بات ہو گئی جو میں نے اپنی فلم پالکی سے لیا ہے ایک حسن سامنے تھا قیامت کے روپ میں ایک خواب جل وگل تھا حقیقتت کے روپ میں چہرہ وہی گلاب کی رنگت لیے ہوئے نظریں وہی پیامیں محبت لیے ہوئے زلفیں وہی کہ جیسے دھندل کا ہو شام کا آنکھیں وہی جن آنکھوں پہ دھوکا ہو جام کا کچھ دیر کو تسل یہ جذبات بات ہو گئی لب تھر تھرا رہے تھے مگر بات ہو گئی کل رات زندگی سے ملاقات ہو گئی صحابی بی اور غلام میں انہوں نے چھوٹے سرکار کی بڑے ہی زبردست بھومی کا نبھائی اس میں ان کی پتنے کی بھومی کا نبھائی مینہ کماری نے مجھے یہاں کیوں بلائیا کچھ بھی نہیں دیکھ پائے کیا آپ اکواس کرتی ہو میں یہاں بیٹھا تمہارا مو دیکھا کرو اتنی فرصت نہیں مجھے سنو تو میرا مو دیکھنا تمہیں پسند نہیں تو نہ دیکھو پر آج تم وہاں نہ جاؤ میں تمہارے ہاتھ چھوٹتی ہوں نہ جاؤں وہ کیوں اس حویلی کے مردوں کو تم نے نکمہ سمجھا کھائے کیا پتنی کے پاس رہنے سے مرد نکمہ تو نہیں ہو جاتا جی دھرم کو ساکشی مان کر تم نے اسے بیعہ کیا ہے کیا میری طرف تمہارا کوئی بھی کرتا بھی نہیں جس مرد کو اپنا کرتے ہوئے جورو سے سیکھنا پڑے لانا تو سیکھنا روز ہی تو جاتے ہو وہاں ایک دن میرے پاس بھی رہ گئے تو میں مرد ہوں چھوٹی بہو چابیوں کے یہ گچھا نہیں جو صدا تمہارے پللو سے بندہ رہوں صدا کی کون کہتا ہے جی صرف آج کبھی تو سیوہ کا موقع تو مجھے ہنسے کیوں سیوہ کرنا جانتی ہو تم لوگ سوامی کو خوش کرنے کے لئے سب کچھ کر سکتے ہوں مجھے خوش کرنے کے لئے گاناں گا سکوگی جیسے چنی داسی گاتی ہے کیا سکوگی نہ سکوگی میرے سامنے نہ جاؤ سینیاں چھوڑا کے بھئیاں قسم تمہارے میں رو پڑوں گی رو پڑوں گی مجھے رہا ہے سواگ میرا جو تم نہ ہوگے تو کیا کروں گی جو کروں گی نہ جاؤ سینیاں چھوڑا کے بھئیاں قسم تمہارے میں رو پڑوں گی رو پڑوں گی موسیقی 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 میں رو پڑوں گے رو پڑوں گے میں تمہر داسے جنم کی پیاسے تمہیں ہمیرا سنگار پریتا میں تمہارے داسے جنم کی پیاسے تمہیں ہمیرا سنگار پریتا تمہارے رستے کی دھول لے کر میں مانگ اپنی صدا بھروں گے صدا بھروں گے نہ جاؤ سیاں چھڑا کے بائیاں قسم تمہارے میں رو پڑوں گے جو مجھ سے اکھیاں چھڑا رہے ہیں جو مجھ سے اکھیاں چھڑا رہے ہیں تو میری اتنی ارج بھی سننا کیا میری ارج بھی سننا تمہارے چرنوں میں آگئی ہو یہیں ہی جیوں گے یہیں مروں گے یہیں مروں گے فلم صاحب بی بی اور غلام ابرار الوی کے قسے ہوئے نردیشن کے لیے مینہ کماری ویدہ رحمان سپرو رحمان صاحب اور گردت کے شاندار ابنے کے لیے اور حیمن تدا کے عمر سنگیت کے لیے جانی جاتی ہے چھوٹی بہن فلم کا یہ گانا چونکہ فلم کی سچیویشن پر ٹھیک نہیں بیٹھا تھا اس لیے پریمیر کے دن میرے اسرار پر اسے فلم سے کاٹ دیا گیا لیکن جب یہ گانا ریڈیو پر سننے والوں نے پسند کیا اور یہ گانا ہٹ ہو گیا تو کچھ دنوں کے بعد اسے پھر فلم میں لگا دیا گیا یاد آیا آپ کو کونسا گانا تھا وہ موسیقی موسیقی جاؤں کہاں بتا ہے دل دنیا بڑی ہے سنگ دل چاندنی آئے گھر جلانے سنجھے نہ کوئی منزل جاؤں کہاں بتا ہے دل رحمان جن پرسد فلموں کے لئے جانے جاتے ہیں ان میں سے کچھ کے نام ہیں چودویں کا چاند بڑی بہن پیاسا یہودی پھر صبح ہوگی چھلیا چودویں کا چاند گھونگٹ دھرمپتر میرے محبوب بہاریں پھر بھی آئیں گی دل دیا درد لیا دلہن ایک رات کی میرے حمدم میرے دوست شکار انتقام اور چھوٹی بہن سن انیس سو ستتر میں رحمان صاحب کو تین ہارٹ اٹیک جھیلنے پڑے انیس سو اناسی میں کینسر سے جوجتے ہوئے رحمان نے اس دنیا فانی کو الویدہ کہ دیا اس کارکرم میں استعمال کی گئی ریکارڈنگ ہمیں پرابت ہوئی ویوید بھارتی کے سنگرہالے سے آپ سن رہے تھے سپرسد فلم ابنیتہ رحمان پر کے اندرٹ یہ کارکرم ویوید بھارتی کی اور سے یہ کارکرم آپ کی سیوہ میں پرستط کیا رمیش گوکھلے نے اب کمل شرمہ کو دیجئے اجازت نمسکار